نمسکار میں ہوں شویتہ چھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک یوپی میں گنہ کسانوں کو جس دن کا انتظار تھا لگتا ہے وہ دن قریب آ گیا بقایہ بھکتان کو لے کر دردر کی ٹھوکرے کھا رہے گنہ کسانوں کو یوگی سرکار نے خوش خبری دی ہے کل گنہ، کرشی اور پشو پالن ویبھا کی بیٹک میں گنہ کسانوں کا بقایہ بھکتان جلد کروانے کا فیصلہ لیا گیا یوپی میں گنہ کسانوں کے آئیں گے اچھے دن گنہ کسانوں کو جلد ملے گا بقایا چینی ملوں کو بیچنے کی ہوگی سی بی آئی جانچ یوپی کے کائی کلپ کا سی ایم یوگی آتی تینات کا بھی ہان جاری ہے آدھی رات تک کرشی، گنہ اور پشو دھن ویبھاگوں کے منتریوں اور افسروں کی بیٹک میں ایک ساتھ کئی فیصلے لیے گئے بیٹک میں تیہ کیا گیا کہ ان ملوں سے گنہ کسانوں کا بقایا جلد چکانے کو کہا جائے گا جنہوں نے کسانوں کا پیسہ دبا رکھا ہے بیٹک میں بتایا گیا کہ 40% بھکتان ایک ہی سمو کا بقایا ہے باتچیت کے ذریعے انہیں بھکتان کے لیے کہا جائے گا جو مل مالک بھکتان نہیں کریں گے ان پر کڑی کارروائی کی جائے گی آئیے آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں یوگی آدھی دنات کا یہ بیان یعنی یوگی نے جو وعدہ کیا اس پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آدھی رات تک چلی بیٹک میں ویبھاگوں سے پرزینٹیشن بھی لیے گئے پچھلی سرکاروں میں چینی ملوں کو اوائد طریقے سے بیچنے کے مدے پر بھی چرچہ ہوئی ہے یہ سنکیت دیا گیا کہ اس کی سی بی آئی جانچ کرائے جا سکتی ہے ہماری سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ ان سبھی جو بند چینی ملیں تھیں اور جو چالو چینی ملیں تھیں جو بیچی گئیں ان سب کی گہری جانچ ہوگی اور آوشکتہ پڑھنے پر جانچ سی بی آئی کو بھی سوپی جا سکتی ہے مہراثن بیٹک میں یوگی سرکار نے یہ بھی تیہ کیا ہے کہ یوپی میں مکہ منتری پشدھن آروگ کے نام سے ایک یوجنہ چلائی جائے گی جس میں سبھی جانوروں کا مفتی لاج کیا جائے گا کسانوں کے لیے یقیناً یہ اچھی خبر ہے کماروشیک لکھنو آج تک اور دلنے میں چھن جائے گا آم آدمی پارٹی کا دفتر آئی ٹیو کے پاس آپ کے دفتر پر چلا ہے ال جی کے آدیش کا بلٹوزر شنگلو کمیٹی کے رپورٹ پر کروائی کرتے ہوئے ال جی نے آم آدمی پارٹی کے دفتر کا آونٹن برد کر دیا ہے شنگلو کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ دلنے سرکار نے قانون کو تاک پر رکھ کر آپ کو دفتر کا آونٹن کیا ابھی رام جیٹ ملانی کی فیز کا حساب چکتا بھی نہیں ہوا کہ آم آدمی پارٹی پر مصیبت کی نئی مار پڑ گئی دلی کے اپراج پالا نیل بیجل نے آم آدمی پارٹی کو دلی سرکار سے ملے دفتر کا آونٹن رد کر دیا ہے LG نے یہ کارنبائی شنگلو کمیٹی کی ریپورٹ کے آدھار پر کی ہے IT کے پاس دین دیال اپادیہ مارگ پر یہی ہے 206 راؤز ایونیو جہاں آپ کو دفتر آونٹن کیا گیا تھا دلی کے اپراج پال نے آم آدمی پارٹی کے دفتر کا آونٹن رد کر دیا ہے دراصل اس دفتر کے آونٹن کو لے کر کے شنگلو کمیٹی نے سوال اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ آونٹن کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ آوائد طریقہ ہے شنگلو سمیٹی کی ریپورٹ میں آم آدمی پارٹی کو دفتر آونٹن کرنے پر سوال اٹھائے گئے تھے ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ چونکہ زمین دلی سرکار کے ادھکار شیطر میں نہیں ہے اس لیے وہ کسی راجنیتیق دل کو دفتر یا زمین دینے کے لیے نیتی نہیں منا سکتی آم آدمی پارٹی نے اس کا تیکھا ویروت کیا ہے سوطروں کے مطابق LG نے لوک نرمانی بیبھاگ سے اس پر رائے مانگی تھی PWD نے اس پر رائے دی کہ نیموں کو تاک پر رکھ کر آم آدمی پارٹی کو دفتر کے لیے جگہ دی گئی آپ کو بتا دیں کہ دفتر کا آونٹن ان کچھ پرموخ گڑبڑیوں میں شامل ہے جس کی طرف وی کے شنگلو کی اگوائی والی تین سدسیت سمیتی نے اپنی ریپورٹ مکشارہ کیا تھا آم آدمی پارٹی خود کو پڑیت بتا رہی ہے اُدھر شنگلو ریپورٹ پر کانگریس نے سڑکوں پر مورچہ کھول دیا ہے ڈلی کے کئی علاقوں میں کیجریوال کے خلاف کانگریس نے جم کر پردرشن گوھر طلب ہے کہ جب شنگلو دیگچیت ستہ میں تھی تب CWG گھٹالے پر شنگلو ریپورٹ کو کیجریوال نے مددہ بنایا تھا اب شیلہ دیگچیت نے کیجریوال سے سوال پوچھنا شروع کر دیا ہے ہمارے جو موجودہ مکھے منتری کیجریوال جی ہیں وہ اصل میں قائدے قانون میں وشواس ایسا لگتا نہیں کرتے ہیں اور سرکاریں چاہے کوئی بھی ہو چاہے دلی کی ہو چاہے کیندر کی ہو چاہے مہاراشتری کی ہو کہیں کی بھی ہو کچھ قائدے کچھ قانون کچھ کونسٹیٹوشنل ریکوارمنٹس ہوتی ہیں اس کے تہت چلنا پڑتا ہے